اب یہ عوام ان کو این آر او نہیں دیں گے آج یہ پوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں ابھی ان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے اور وہ کلاہت بدحواسی کا یہ عالم ہے کہ مولانا آ رہا ہے اصل بات ہی یہی ہے اور یہ بجائے تعظیم کے کس طرح بدتہذیبی کی طرف یہ لوگ جاتے ہیں ہم بار بار ان کو کہتے ہیں اسمبلی میں بھی ان کا یہی شیوہ ہوتا ہے ہم نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ کس طرف ہماری یہ جمہوریت اور یہ جو پارلی میں کتنا باوقار ادار ہے اس میں اس طرح کی خواتین آ کے اس کی جو تعظیم ہے اس کو کمزور سے کمزور ہونے پر تلینیے بھئی آپ پڑی لکی خاتون ہیں آپ دلائی سے بات کریں میں نے قانونی نکتہ آپ کو بتایا ہے اسمبلی سیشن بلائیں ہم دو دو چار آپ کو بتا دیں گے کہ وی آر مور دین ون سیونٹی ٹو یہ میلین بیلین کی باتیں آپ نہ کریں سڑکوں پہ اب اس چیز کا فیصلہ نہیں ہونا عوام جو اپنا فیصلہ کر چکی ہے اس کے بعد جو آپ کے حالات تھے وہ بھی دیکھ چکے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں نے بھی آپ کو ٹائم دیا اب مزید آپ کو وقت نہیں ملنا شہدہ صاحبہ کہتے ہیں نوٹوں کی بوریاں کھول دی ہیں مال خرج کر رہے ہیں زمیر خرید رہے ہیں کوئی نوٹوں کی بوری نہیں ہے اگر آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ صاحب اگر کوئی ایک بندے کو بھی آفر ہوئی ہوئی تھی تو آج یہ تمام چینلز پر ان کو آگے کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بازمیر لوگ خود آ رہے ہیں آگے آ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کے پاس جانا ہے ان کے پاس اور کیا وطیرہ ہوگا عوام کے پاس سوائے اس کے کہ پٹی آئی نے ان کو لے کے ڈبو دیا ہے اور قانون سازی شخصی بنیاد پر ہونی لگی ہے نیب کے چیئرمن کو ایکسٹینشن جی دوسرے ادارے کے ایکسٹینشن اب یہ خود ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں دردر کی بیک مانگ رہے ہیں پینڈولم کی طرح روٹیٹ ہو رہے ہیں کبھی لاہور کبھی اسلام آباد کبھی لاہور اسلام آباد اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان کے انتہادی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ان کے اپنے بندے ضمیر کی آواز پہ آئے کوئی سودہ بازی نہیں ہو رہی ایک بندے کا نام تو یہ میں چیلنج کرتی ہوں عالیہ حمزہ کو ابھی بتا دے کہ جس کو بیس کروڑ تیس کروڑ کی آفر ہوئی ہے میں ریزائن کر دوں گی آج ہی